سبھی ساتھیوں کو جائے ہن جائے بھارت سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹارگیٹ یوپے پلیس میں ساتھیوں جیسا کی ہم نے آپ کو پچھلی کلاسوں میں ریجننگ کرائی ٹھیک ہے ریجننگ کا ہم نے آپ کا ورڈ مالا فریچڑ ساتھ درستہ یہ پورے چپٹر دو ختم کروا دیئے تھے تو آج ہم لے کر چلیں گے لاب اور ہانی میت میں ٹھیک ہے ایک چپٹر ریجننگ کا ایک چپٹر میت کا ٹھیک اس طریقے سے تو آج ہم لاب ہانی لے کر چلیں گے جب تک لاب ہانی ختم نہیں ہو جائے گی جب تک ریجننگ نہیں پڑھائی جائے گی لاب ہانی کے ختم ہونے کے بعد پھر ریجننگ کا چپٹر چالو کر دیا جائے گا تو جاتا ہے کہ آج ہم آپ کو لاب ہانی یعنی Profit and Laws ٹھیک یہ کروائیں گے اور سبھی ساتھیوں سے انرود ہے کہ جیدہ سے جیدہ سنکھیاں میں ہمارے چینل کو سیئر کریں اور اپنے ساتھیوں کو اور جوڑنے کی اس میں کوسس کریں جو بھی بھائی ہمارا یا بہن اتوار اہلی بار کوئی ہمارا ویڈیو دیکھ رہا ہو تو وہ چینل کو سسکرائب کر دیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جتنے بھی اگلی اور پچھلی ویڈیو جو بھی ہے آپ کو سب دیکھنے کے لیے مل جائے گی تو بنے رہی ہے ساتھ ہمارے چلتے ہیں آج Profit and Laws کی طرف دیکھیں ساتھیوں اب شروع کرتے ہیں لاب ہانی تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا پرچہ دے دیں یعنی کہ لاب ہانی کیا چیز ہے اور کیا چیز اس میں آتا ہے تو ٹھیک یعنی کی پرچ ہے ٹھیک کیا کہتے ہیں ٹھیک 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 یعنی انٹروڈیکشن ٹھیک اس کا انٹروڈیکشن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کرے مولے کرے مولے ٹھیک کرے مولے اس کو کیا انگلیس اس سے کہتے ہیں کسٹ پی آر آئی سی کرے مولے اسے سورٹ کٹ میں پی سی بھی کہتے ہیں سوری سی پی کہتے ہیں سی پی ٹھیک کرے مولے ہو یہ ہے وہ ہے مولے ہیں جس پر کوئی بس تو کھری دی جاتی ہے جاتی ہے کرے مولے کہتے ہیں ٹھیک کرے مولے کہتے ہیں ٹھیک اُدھارڑ کے لئے اُدھارڑ لے لوے جیسے کہ رام نے دو سو دو سو روپے میں یا دو ہجار میں ایک گائے خریدی تو یہ کیا ہو گیا یعنی کہ خریدی یعنی کہ کرے کیا تو یہ کیا ہو گیا کرے مولے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں دیکھو بکرے مولے یعنی کہ بکرے مولے بکرے مولے بکرے مولے کسے کہتے ہیں اس کو بھی بکرے مولے کو سیلنگ پرائز کہتے ہیں ٹھیک اور یہ سیلنگ پرائز ٹھیک یعنی کہ اس سے کیس پی سے کھا جاتا ہے سوٹ میں تو کس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہے وہیں مولے وہیں مولے ہے جس پر کوئی بس تو بیچی جاتی ہے ٹھیک ہے ادھارڑ پہ لے لو ٹھیک ہے کیسیام نے ایک پین دس روپے میں بیچا بیچی تو یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا بکرے مول یعنی کہ سیلنگ پرائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرے مول یعنی کوشٹ پرائز سی پی یہ ہے بہے مول ہے جس پر کوئی بستو بستو خریدی جاتی ہے کرے مول کہتے ہیں خدارڑ پہ رام نے دو ہزار روپے میں ایک گائے خریدی تو خریدینے کا مطلب اتنے کرے ہی آئے ٹھیک کرے مول اب کیا کہہ رہا ہے بکرے مول تو بکرے مول کو کہتے ہیں سیلنگ پرائز یعنی کہ بیچنا ایس پی سے پردست ترتیز کو اور یہ ہے بہے مول ہے جس پر کوئی بستو بیچی جاتی ہے کی یہاں خریدی جاتی ہے کرے مول لے کہتے ہیں اگر بیچی جائے تو ٹھیک کرے مول لے تو سیام نے ادھارڑ پہ لے لو سیام نے ایک پین دس روپے میں بیچا یعنی بکرے مول کیا تھا دس روپیہ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے دیکھو اور کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انکت مول لے ٹھیک یعنی کہ انکت مول لے کسی کیا کہتے ہیں مارک پرائیس بی ای آر آئے دیکھو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہے بہن مول لے ہے مول لے ہے جو کسی بس تو اتوا کسی چیز پر انکت کو یعنی انکت کو ایک ادھارڑ کے طور پر لے لیجیے کی سابون سابون پر دس روپے ایم آر پی ایم آر پی دس روپے ہے تو یہ کیا ہو گئے آپ کا جو دس روپے سابون پر ایم آر پی دے رکھی ہے میکنون کرائے یعنی یہ کیا ہوتا ہے انکت مول اسے کہتے ہیں انکت مول جیتے کہ آپ لوگ کبھی کوئی مارکٹ سے سابون گھی کی تیل بغیرہ جو بھی لے کے آتے ہیں تو ان کی سی سی پہ یا گھی کے لپے پہ تو اس پہ ایک پرائٹ پڑا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک سو انہتر روپے ایم آر پی اس طریقے سے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم انکت مول لیں پھیک اب چلتے ہیں آگے لاب لاب یعنی کی پروفیٹ پھیک ہے پھیک پروفیٹ یہ کیا ہے جب کسی بستو کا بکرے ملے ٹھیک ہے کرے ملے سے کرے ملے سے ادھک ہو ٹھیک سب لاہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کو ادھارڑ کے لیے ایک ریڈیو کو ٹھیک ہے پانچ سو روپے میں خرید کر پانچ سو پچاس روپے میں بیچ دیا جاتا ہے تو اسے یعنی بکریتا کو کیا لاب ہوگا ٹھیک دیکھو ایک ریڈیو کو پانچ سو روپے میں خرید آ جاتا ہے یعنی کہ جب کسی بستو کا بکرے ملے کرے ملے سے ادھک ہے تب لاب ہوتا ہے دیکھو یہ کیا ہے اس کا کرے ملے ٹھیک یہ کیا ہوگیا کرے ملے یعنی کی سی پی کوش پرائیز یہ پانچ سو روپے میں خرید کر پانچ سو پچاس روپے میں بیچ رہا ہے یعنی یہ کیا ہوگیا اس پی بکرے ملے پانچ سو پچاس روپے میں بیچ دیا جاتا ہے تو اسے یعنی بکریتا کو کیا لاب ہوگا اب سوچو پانچ سو روپے میں خرید رہا ہے ٹھیک یعنی کہ لاب کیا ہو جائے گا بکرے ملے مائنس بکرے ملے ٹھیک پانچ سو پچاس روپے میں بیچ رہا ہے یعنی ٹھیک ہے سوری پانچ سو پچاس میں بیچ رہا ہے اور پانچ سو روپے میں خرید رہا ہے تو لاب کتنا ہوا اسے پچاس روپے کا لاب ہوا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا اب بتاتے ہیں ہانی ٹھیک ہے جب کسی بس تو یہاں پہ کار لکھ لینا کار وی کریمول کریمول سے ادھیک ہے دیکھو اب چلتے ہیں ہم ہانی ٹھیک ہانی کیا کہتے ہیں اس کو لاز ٹھیک ہے اس کا کیا ہوتا ہے دیکھو جب کسی بستو کا بکرے مول مول پوستک میں SP ڈاللو کریمول سے یعنی کی CP سے کم ہو تو آنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ادھارڑ کے لیے کی روی نے ایک کلکولیٹر دو سو پچاس روپے میں خرید کر ٹھیک ہے روی نے ایک کلکولیٹر دو سو پچاس روپے میں خرید کر دو سو روپے میں بیچ دیا ٹھیک اب خود سوچو آپ کہ اگر آپ دھائیسو روپے کی کوئی چیز خرید رہے ہیں اور پھر اس کو دو سو روپے میں بیچ دے رہے ہیں تو آپ کو لاب ہوگا یا ہانی بھائی ہانی ہوگی پچاس روپے کی ٹھیک ہے تو دیکھو ہانی برابر کریمول یعنی کی کریمول یعنی کی سی پی مائنس بکریمول یعنی کی س پی ٹھیک کتنا ہو جائے گا دیکھو کتنا کریمول یعنی کتنے کا خرید رہا ہے دو سو پچاس روپے کا دو سو پچاس روپے کا خرید رہا ہے ایس پی کتنا ہے بیچ کتنے رہا ہے دو سو روپے میں تو ہانی کتنی ہوئی ہمیں پچاس روپے کی ٹھیک یہ کیا ہوئی ہے اس کا مطلب جو اوپر خرچہ ہوتا ہے کسی چیز کو ہم کرے کرتے ہیں یعنی خریدتے ہیں اس کے باوجود بھی جو اوپر خرچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب جیتے گی یہ بہ بیع سوری بیع یعنی خرچ ہے جو جو کسی بیع پاری بیع پاری کو کسی بس تو کے کرے مولے یعنی سی پی کے اترکت خرچ کرنا جروری ہو جاتا ہے ٹھیک اس کا مطلب کیا ہے ساب سب دو میں یہ بہ بیع ہے جو کسی بیع پاری کو کسی بستو کے کرے مولے سے اترکت خرچ کرنا جروری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم ادھارڑ ایک دیسی بہ سام بتا دے رہے ہیں ادھارڑ جیسے یعنی کی سیام نے ایک ٹی وی بیس ہجار روپے میں خرید ٹھیک ہے بیس ہجار میں خرید ٹھیک اس کے بعد ٹی وی کیا اس کے گھر کے پاس جروری نہیں اس کے گھر کے پاس دکان ہو کہیں بہار سے خرید کر لارہ ہو تو جو خرید ٹھیک ٹی وی خرید دیا اس نے ٹھیک ہے اس کے اچھا اترکت ہوا یعنی کی مطلب ٹی وی کو لانے گھر تک لانے کا خرچہ یعنی ڈھوائی ڈھوائی لگ دی مانا کی ایک ہزار روپے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹی وی لائے ہو تو کسی بڑی کیوی لائے ہو تو کسی کو سیٹ کرنے کے لیے بولانا پڑے گا اس کو گھر پہ لگوانے کے لیے ٹھیک تو یعنی کی لگوائی یہ پانچ سو روپے ہو گئی تو اب یہ سوچو بھائی بیس ہزار کی تو اس نے ٹی وی خرید دی دس ہزار سوری ایک ہزار روپے اس نے دھولائی دلوا دیا یعنی کہ دکان سے گھر روپے وہاں خرچ ہو گیا جب کوئی مستری آیا ان کے گھر پہ ٹی وی اس نے پھٹ کی تو پانچ روپے وہ لے گیا اب یہ سوچو کہ یہ ڈیڑھ ہزار روپے ہیں یعنی کی ڈیڑھ ہزار روپے تو یہ بیس ہزار میں ہزار ہو جائیں گے بیس ہزار اور یہ سمجھ بھی آگیا اسی لیے یہ اپر وی ہوتا ہے یعنی کہ اوپری کا خرچ بیس ہزار کی ٹی وی خرید دیئے ہزار ڈھولائی کے دلوی آ دیئے اور پانچ روپے یا مستری لے گیا ٹوٹل کتنا خرچ ہو گیا اکیس ہزار پانچ روپے ٹھیک تو چلتے ہیں آگے کی طرف اب دیکھو ایک اور ہے دیکھو کیا کہتے ہیں اس کو بٹ ٹھیک بٹ انگریجی میں اس کو کہتے ہیں ڈس کاؤنٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بستو کے انکیت مولے پر انکیت مولے پر ٹھیک یعنی کی ایم آر پی پر انکیت مولے پر جو چھوٹ دی جاتی ہے اسے بٹ یعنی کی ڈس کاؤنٹ کہتے ہیں اُدھارد کے طور پر دیکھو اُدھارد کے طور پر لے لیا ہم نے کی ایک ساڑھی کی قیمت کی قیمت دو سو روپے ہے ٹھیک ہے اسے بیس پر بیس پرتیسط کی چھوٹ پر بیچا جاتا ہے ٹھیک یہ ہوتا ہے بٹ یعنی کہ ایک ساڑھی کی قیمت دو سو روپے ہے لیکن 20% چھوٹ دے رہا ہے بیچنے والا اب اس کے انکیت مولی پر 20% کی چھوٹ ہے تو یہ کیا ہو گیا یعنی کہ دس کاؤنٹ یعنی ہمیں دو سو روپے پر اتنا ڈس کاؤنٹ ملا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ مہت پور سو ترس کے بتائے دیتا ہوں جیسے کی نمبر ایک پہ چلتے ہیں کریم مولے کریم مولے برابر بکر مولے مائنس لاب ٹھیک پھر کیا آئے گا نمبر دو پہ آتا ہے کریم مولے برابر بکر مولے پلس آنی ٹھیک ہے تین پہ لاب برابر ٹھیک بکر مولے مائنس کریم مولے ٹھیک اور ہانی برابر کریم مولے مائنس بکر مولے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا چھوٹا پانچ مہن نمبر پانچ پراتیسات لاب برابر کیا ہوگا لاب گوڑا ہنڈریڈ بٹے کریم مولے ٹھیک ہے اوکے اور پراتیسات ہانی برابر کیا ہوتا ہے ہانی گوڑا ہنڈریڈ بٹے کریم مولے یہ بھی کریم یہ بھی کریم ٹھیک ہے اب دیکھو کریم برابر کیا دے رکھا ہے بکر مولے مائنس لاب ٹھیک کریم دے رکھا ہے بکر مولے پلس ہانی اور تمہارا لاب دے رکھا ہے لاب نکالنا ہو تو بکر مائنس کریم اور ہانی نکال نہیں ہو تو کریم مائنس بکر مول پرس لاب نکال نکال گوڑا 100 اپن کریم مول اور پرس ہانی نکال نہیں تو ہانی گوڑا 100 بٹے کریم مول لے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے بھی لکھ سکتے دیکھو ادھر لکھ دے رہا ہوں cp برابر کیا ہے یعنی کریم sp ٹھیک مائنس profit ٹھیک ہے اب تمہیں اگر cp برابر یعنی sp plus loss ٹھیک اس کو p سے پردر کر دیتے ہیں اس کو l سے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مائنس نہیں ہے پ اور یہ l اب دیکھو لاب نکال نکال نا ہے یعنی profit تو p برابر کیا ہو جائے گا آپ sp minus cp ٹھیک اور loss نکال نا ہے تو l برابر کیا ہو جائے گا cp minus sp ٹھیک اب ہن اتنا ہو گیا loss کا اب پرستی سط لا یعنی کی یعنی کی profit روڑا انگلیس میں لکھ دیا کچھ لوگ sp کہتے cp کہتے کسی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کریم مل کیا ہوتا ہے اس لئے میں نے دونوں طرف سے لکھ دیا ہے اور کوئی گلتی تو نہیں ہو گئی کہیں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ان کے سوالوں کو لے کر اب دیکھو یہ کہہ رہا ہے ایک پین کو 40 روپے میں بیچا گیا تثہ بکریتا کو 9 روپے کا لاب ہوا تو اس پین کا کیا ہے یعنی کوئی بکریتا ہے 40 روپے کا ایک پین اس نے بیچا تو اس پین پر اسے بیچنے پر اسے 9 روپے کا فائدہ ہو گیا یعنی کہ 9 روپے کا لاب ہوا تو یہ پوچھ رہا ہے تو اس کا کر مولے برابر ٹھیک ہے بکریتا مولے مولے مائنس لاب بھائی اس نے 9 روپے فائدہ کمایا 40 روپے کا اس نے بیچا تو اسے 9 روپے کی بچت ہو گئی یعنی کہ 9 روپے کا اسے لاب ہوا تو 40 میں سے ہم 9 گھٹا دیں گے تو اس کی قیمت پتا پڑ جائے گی یعنی کہ تم کوئی چیز 20 روپے کی بیچ رہے ہو ٹھیک یعنی کی جیسے کی تم نے 10 روپے کی کوئی چیز خریدی اور تم نے اسے 15 روپے میں بیچ دیا تو تمہارا 5 روپے کا لاب ہوا یہ ہی وہ 40 روپے کی چیز اگر 15 روپے کی تم نے آپ جیسے میں بتایا آپ کوئی 10 روپے کی چیز خرید 15 روپے میں بیچ تو 5 روپے کا لاب ہو رہا ہے تو خریدی کتنے میں تو 10 روپے میں تو اسی طریقے سے اس کو کر دوں 40 روپے کی اس نے خریدا ٹھیک تو 40 روپے کیا ہو گیا اس کا بکرہ مول اور 9 روپے اس کو خائدہ ہو رہا تو بکرہ مول میں سے 9 روپے یا گھٹا دو تو کری مول آ رہا ہے کہ 1 میج کو 125 روپے میں بیچا گیا ٹھیک ہے 1 میج کو 125 روپے میں بیچا گیا تکھا بکرہ تکرہ 30 روپے کی ہانی ہوئی ہو تو اس میج کا سکرم مول کیا تھا یعنی کیا ہے اب خود سوچو وہ یہ کہہ 125 روپے میں بیچنے 30 روپے کی ہانی ہو گئی یعنی کہ 30 روپے کی ہانی ہو یہ تو مطلب اسے 30 روپے کم ملے ہیں یعنی ہانی ہو گئی اس کو 30 روپے تو 30 روپے جب ہم 125 میں جوڑ دیں گے تو ہمارا کریمول لائے نکل گئے کیا ہے ہمارا بکرے ملے ہانی ہے تو پلس ہانی ٹھیک ہے لاب ہو تو بکرے میں اسے گھٹ جائے گا کریم ٹھیک ہے اگر ہانی ہو تو جڑ جاتی ہے سمپل طریقے سے سوچو کوئی چیز اگر 125 روپے میں بیچ دی گئی ہے آپ کو 30 روپے کا گھٹا ہو خریدی آپ نے کتنے ہو گی ٹھیک تو بکرے مول ہمارا کیا ہے 125 اور 30 تو کتنا آگیا یعنی کریم مول لے برابر 105 روپے یہ کیا ہے 105 روپے میں اس نے کوئی چیز خریدی تھی ٹھیک ہے اور اس نے 125 روپے کی بیچ دی تو بھائی کتنے اب خود کوئی چیز خریدی ٹھیک ہے اور آپ نے 10 روپے کی اس کو بیچ دیا بیچ دیا تو آپ کو کتنی آنی ہوئی 10 روپے کی ہانی ہوئی کی نہیں ہوئی بھائی اس میں کہ رہا ہے اس نے میج خریدی ہوگی ٹھیک ہے کتنے روپے ہمیں نہیں پتا ہے وہ یہ کہ تو یہ 30 روپے اگر اس کو مل جاتے یعنی کہ اور مل جاتے تو اس کا نکل کر آجاتا اس مطلب نہ گھاٹا ہوتا نہ فائدہ ہوتا تو کتنا ہوا اس 155 روپے کا تھا ٹھیک اب چلتے ہیں اگلے سوال پہ اور یہ والا تو میں نے آپ کو جب لاب اور ہانی بتایا تھا لاب اور ہانی کے بارے میں تب ہی میں نے آپ کو دھار کروا دیئے تھے ٹھیک ہے تو اب اس کو بتا دیتے ہیں اور اب دیکھئے یہ سوال دے رکھا ہے کہ ایک کرسی کو 500 روپے میں خرید کر اسے 650 روپے میں بیچ دیا جاتا ہے تو بکریتا کو کتنے رہا ہے کہ پانس روپے میں خرید کا 650 روپے میں بیچ دیا جائے تو کتنے روپے کا لاب ہوگا تو 150 روپے کا لاب ہوگا لیکن یہ پوچھ رہا ہے کتنے 35 30 لاب پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو نکال دو دیکھو کیا کرتے ہیں اب یہ دیکھو پہلے تو کتنا لاب ہوگا ہے 650 minus 500 برابر کتنا 150 روپے کا تو 150 روپے کا لاب ہوگا ہے کس پہ ہوگا ہے 500 روپے پہ 150 روپے کا اسے لاب ہوگا ہے تو یہ پرتیسط لاب نکل بارہ ہے تو نکال دو دیکھو پرتیسط لاب ٹھیک 150 بٹے 100 سوری 150 بٹے کتنے پہ ہوگا ہے 500 روپے پہ کتنا لاب ہوگا ہے 150 روپے کا گوڑا 100 ٹھیک 2 0 سے 2 0 کٹ گئے 5 3 15 یعنی 30 پرتیسط کا لاب کتنا ہوگا اسے 30 پرتیسط لاب یہ کیا ہوگئے ہمارا آنسر ٹھیک اب چلتے ہیں اگلے سوال پہ سوال دیرہا ایک ٹیبل کو 200 روپے میں خرید کر ٹھیک ہے ایک ٹیبل کو اس نے 200 روپے میں خریدا اور اسے 160 روپے میں بیچ دیا ٹھیک تو بکرہتا کو کتنے پرتیسط کی ہانی ہوئی بھائی کوئی 200 روپے میں خرید گئی 160 روپے میں بیچ گئی تو ہانی تو ہونی ہونی ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم دیکھو سب سے پہلے ہم تمہیں ایک بات بتا دیں پرسینٹ سوری پروفیٹ ہے روز کو آپ اچھی طریقے سے جب آپ کے سمجھ میں آئے گا لاب ہانی جب آپ پرسینٹ کی پچھلی کلا پوری دیکھ لیں گے اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے ٹھیک پہلے جرور دیکھ لینا پرسینٹ پھر اس کے بعد میں آپ لاب ہانی کرنا ٹھیک ہے تو اس کو نکال دیکھو 200 روپے کی اس نے کوئی چیز خریدی بیچی کتنے کی ہے 160 روپے کی 160 روپے کی بیچ دی تو اسے کتنے کا گھاٹا ہوا ہے یعنی کی 40 روپے کا 40 روپے کا گھاٹا ہو گیا ٹھیک اب نکال دو 40 روپے کا گھاٹا ہوا کتنے پہ 200 روپے پہ 200 روپے تو ہوا 200 روپے کے خرید 160 روپے بیچ 40 یعنی کچھ بھی ہو جائے جو کریمول ہے وہ نیچے ہی رہے گا چاہے لاب پوچھے تب بھی کریمول نیچے ہانی پوچھے تب بھی کریمول نیچے ٹھیک ہانی اور یہ 100 ٹھیک کیا ہے پرتی ستھانی براؤ دیکھو دو جیروں سے یہ دو جیروں کٹ گیا دو چاہو دونی چار یعنی 20 تو کتنا آگیا اس کا پرتی ستھ ہانی براؤ 20 ٹھیک ہے یعنی کتنی ہانی ہوئی یہ 20 پرتی ستھ امید کرتے ہیں آج کا پڑھایا ہوئا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو ہم ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب ہم لاؤ مہانی کے اور جو بچے ہوئے پرشن ہے اس کی چرچہ کریں گے تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت بیشت بلک خوصر مست رہو جائے 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 جائے